رمضان کا مہینہ رمضان مہینہ عید الفطر کے ساتھ ختم ہوتا ہے مانتا ہے کہ اسی مہینے میں پوتر قرآن نازل ہوا تھا رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ ہی مسلم سماج پیغمبر محمد صاحب کے دورہ دیئے گئے دشاہ نردیشوں اور سیخ کا پالن کرتے ہیں روزے داروں کا یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ وقت آتم سیم آتم انشاصن عبادت اور دنیا بھر میں بھائیچارہ بڑھانے کا وقت ہوتا ہے ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان کے مہینے کے دوران کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں سب سے پہلے جان لیتے ہیں رمضان میں کیا کام کرنے چاہیے مسلموں کے لیے روزانہ پانچ وقت کی نماز کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے ایسے میں پانچ وقت کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے رمضان کے پوتر مہینے میں خاص طور پر غریبوں اور کمزور لوگوں کی مدد کرنا چاہیے حالانکہ لوگوں کی مدد کرنے کا سلسلہ سال بھر جاری رکھنا چاہیے مسلموں کو قرآن کی آیتیں یاد ہونا چاہیے اور اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ جو پڑھتے ہیں اس کے کیا مائنے ہیں رمضان کے دوران مسلموں کو ذکر یعنی اللہ کی عبادت اور ان کا ہمیشہ شکریہ دہ کرنا چاہیے عبادت کے دوران روزداروں کو اپنے پریوار کی خوشحالی کی دعا مانگنی چاہیے اس کے علاوہ وہ کام جو رمضان میں نہیں کرنے چاہیے رمضان میں جو بھی مسلم روزہ رکھتے ہیں انہیں سورج ڈوپنے کے بعد ہونے والی مغرب ازان کے پہلے کچھ بھی کھانے یا پینے کی سخت منہ ہی ہوتی ہے روزے کے دوران سگریٹ پینہ یا زبران الٹی کرنا منہ ہوتا ہے ایسے میں روزہ ٹوٹ سکتا ہے رمضان میں میوزک سننے کی بھی منہ ہی ہوتی ہے خاص طور پر اس وقت اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے بدلے کی بھاونہ یا کڑواہت سے روزہ رکھنے کے معنی نہیں رہ جاتے ہیں روزے کے وقت ہمیشہ اچھی چیزوں پر ہی دھیان لگانا چاہیے روزہ رکھنے والے لوگوں کو کسی بھی طرح کی غلط سوچ یا غلط ایکٹیوٹیز میں شامل نہیں رہنا چاہیے رمضان کے پاک مہینے میں کسی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں